بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر عزمہ صیف آج ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ حیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ سب کو حیر و آفیت سے رکھے آمین ویورز آج میں آپ کو حافظہ تیز کرنے کے بارے میں معلومات اور خومیوں ٹریٹمنٹ بتاؤں گی تو آئیے ویورز ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چلیے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بھر وقت مل سکے اس کے علاوہ ویورز اب آپ ہمیں ٹویٹر انسٹاگرام فیس بک پیج اور لنک ٹین پر بھی فالو کر سکتے ہیں ویورز کسی دانا کا کول ہے کہ ایک صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے دماغ کی صحت مندی گھویا پورے بدن انسانی کی تندرستی کی زامن ہے تیبی ماہرین دماغ کو جسم انسانی کا ڈرائیور کہتے ہیں کیونکہ یہ جسم کے تمام افالو عمال کو کنٹرول کرتا ہے اور بدن انسانی کی تمام تر صلاحیتوں کا دار و مدار بھی دماغ کی کارکردگی پر ہوتا ہے ویورز ازلات و اصاب کے ذریعے سے جسم کے تمام نظام نظام دماغ کے زیر انتظام افال سارا انجام دیتے ہیں دماغ ایک ایسی خودکار مشین ہے جو جتنی زیادہ استعمال ہو اتنی ہی تیز ہوتی ہے لیکن بسا اوقات کچھ اندرونی یا بہرونی فیکٹرز کی وجہ سے دماغی کمزوریاں رونما ہونے لگتی ہیں دائمی نظرے میں مبتلا افراد کو بھی دماغی کمزوری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پیغام رسا ہامرات کی کارگردگی متاثر ہونے کی وجہ سے دماغی کمزوری رونما ہونے لگتی ہے انسانی جسم میں ویٹامین بی ٹویلزنگ کیلشیم فولات اکسیجن اور فولک ایسیڈ وغیرہ کی مطلوبہ مقدار میں کمی ہونے سے بھی انسانی دماغ کمزوری کا شکار ہو سکتا ہے اور اس طرح مسلسل سکونہ وردویات اور منشیات کے متواتر دماغی شرائن تا خون کے سورہ ضرورات کی بقاعدہ رسط میں رکاوٹ پیدا ہونا بلڈ پریشر زیابیتس دائمی قبض اچانک حادثات ذہنی صدمات طویل عرصے تک نیند پوری نہ ہو سکنا نیند پوری نہ ہو سکنا مقاصد میں مسلسل ناکامیوں کا سامنا ہونا اور ازدواجی الڈنوں میں گیرے رہنا متواتر اور لگتار سوچتے رہنے اور تفکرات میں گیرے رہنے سے اصحابی نظام درم برم ہو کر دماغی کمزوری لاحق ہونے کے قوی امکانات ہوتے ہیں تو ویورز آج میں آپ کو ایک ایسا کمبینیشن بتاؤں گی جو کہ واقعی بہت ہی زبردست چیز ہے اس کے استعمال سے آپ بھی حیرت انگیز ریزرٹ دیکھیں گے انشاءاللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کا حفظہ بھی بہت تیز ہو جائے گا کہ آپ کہہ اٹھیں گے کہ واقعی ہومیومیڈیسن پور تاثیر ہیں ویورز میں جو دعا آپ کو بتانے والی ہوں یہ دعا دراصل طلبہ پروفیسروں وکیلوں ججوں اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے بیش قیمت توفہ ہے اس کے استعمال سے نہ صرف قوت حافظہ بڑھ جاتی ہے بلکہ نسیان کا عرضہ بھی حتم ہو جاتا ہے دماغی کام کرنے سے تھکن اور درد سر نہیں ہوتا دماغی کام کرنے والوں کو یہ دعا ہر وقت اپنے پاس رکھنی چاہیے اس کے استعمال سے دائمی نزلہ رکھ کر دماغ طاقتور ہو جاتا ہے بلکہ اس کے مسلسل استعمال سے بال بھی سیاہ ہو جاتے ہیں جو پھر سفید نہیں ہوتے ہیں چلیے ویورز اس کے لیے میڈیسن نوٹ کر لیجئے نمبر ون پہ ایسر فاسٹ مدر ٹینکچر ٹو ڈرام لے لیجئے الفا الفا مدر ٹینکچر وان بائی ٹو ڈرام لے لیجئے سیبل سیرولیٹا مدر ٹینکچر ٹو ڈرام نقس فامیکا مدر ٹینکچر وان بائی ٹو ڈرام لے لیجئے تمام دعاوں کو مکس کر لیجئے ایک سے دو کتریفی ہراغ دن میں دو مرتبہ تازہ پانی میں ملا کر استعمال کریں ہفتہ بار کے بعد چند یوم کا ناغہ کریں یہ دعائی پورے یقین کے ساتھ استعمال کیجئے انشاءاللہ رب العزت آپ کو صحت دے گا اور اس کے لیے پریز بھی بہت ضروری ہے پریز دیکھیں کون کون سے چیزوں سے کرنی چاہیے فاسٹ فوڈ کولا مشروبات بیکری مسنوعات بڑا گوشت تیز مسالہ جات چاول کافی زیادہ چائے سگرٹ اور منشاعت نوشی چکنائیاں مٹھائیاں بادی اور تور ششیہ سے مکمل پریز کریں یاد رہے کہ دھنیا ہشک اور پیاز کا بکسرت کھانا اور دن کے وقت زیادہ سونا بھی دماغی کمزوری کا باعث بنتا ہے لہذا ہشک دھنیا اچھی پیاز کے استعمال میں اتدال لاکر بھی ہم دماغی کمزوری سے محفوظ رہ سکتے ہیں الٹا اور لیٹ کر پڑھنے کھانے کے فوری بعد نہانے اور سونے فضول سوچنے باد باد پہ غصہ کرنے اداس رہنے اور بعد اثر سونے سے استناب کریں وسوق سے کہا جا سکتا ہے کہ ان پر عمل پیرا ہونے سے ہاتھ رہا ہاتھ تک دماغی کمزوری کے عارضے سے بچا جا سکتا ہے ویورز ہومیو میڈیسن ہدھ بھی استعمال کیجئے اور اپنی فیملی اور دوسرے دوستوں کو بھی اس کا مشورہ دیجئے کیونکہ یہ میڈیسن شفاہ حاصل کرنے کا شفاہ افترین طریقہ علاج ہے اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے اور الحمدللہ اس میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے بس تھوڑے سے یقین کی بات ہے اور اللہ رب العزت پر بھروسہ کیجئے کہ وہ آپ کو شفاہ جابی سے ہم کنار ضرور کرے گا کیونکہ اللہ پاک نے دنیا میں کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ ہو سو پلیز ہومیو میڈیسن سے علاج کروائیے اور شفاہ جابی سے ہم کنار ہو جائیے اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ وہ ہم سب کو تمام قسم کی تکلیفات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے آمین اور آخر میں ایک بات کہ اپنی سوچ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھئے کسی کے بارے میں بھی نیگٹیو سوچ مت رکھئے کیونکہ بعض اوقات جس کے بارے میں آپ نیگٹیو سوچتے ہیں نہ جانے وہ شخص اللہ رب العزت کو کتنا ہی پسند ہو سو پلیز اللہ رب العزت سے ہمیشہ اپنے لئے اور دوسروں کے لئے اچھی دعا کرتے رہیے نہ جانے کون سا لمحہ قبولیت کا ہو ویورز میں جو نسخہ جات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ ہمارے آزمودہ ہیں میرے بڑے بھائی اپنے کلینک میں ان کو استعمال کرتے تھے دعا کیجئے کہ اللہ پاک میرے بھائی کو جنت الفردوس میں جگہ دے آمین میں ان کے نسخہ جات آپ سے شیئر کرتی ہوں اور ان کا کہنا تھا کہ ان نسخہ جات کو انسانیت کی حدمت کے لئے ضرور استعمال کرو اسی لئے میں ان کو اپنے سینے کا راز بنانے کی بجائے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ان کو ضرور استعمال کیجئے کیونکہ اگر ہماری وجہ سے کسی کو فائدہ ہو جائے تو ہمیں ہشی ہوگی کہ ہم کسی کے کام آسکے سو پلیز ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے یہ آپ کا ہمارے لئے پیار ہوتا ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لئے مزید انفارمیٹیو ویڈیو تیار کر سکتے ہیں اور ہماری حصہ صحیح ہوتی ہے آپ کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت سا حیال رکھے گا تینکس فور واشنگ اللہ نگے بان